امام حسین علیہ السلام نے منزل تنعیم میں دمشق کی طرف یمن کا کافلہ جاتا ہوا مال و منال سے لدہ ہوا گھوڑے اور اونٹ اور خجر امام حسین علیہ السلام نے پکڑ لیے کہ یہ بیت المال ہے اور بیت المال امیر الممنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار میں لے لیا میں نے ارز کیا تھا نا کہ حسینیت وہ امور نہیں ہیں جو دشمن نے عمر سعید نے شمر نے خولی نے امام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سنت حسین نہیں ہیں امام حسین کی سنت وہ عمل ہے جو امام نے کیا ہے ان کے ساتھ وہ امام کی سنت ہے اب ہمیں کس نے یہ تعلیم دے دی آپ توجہ کریں ہور نے باقیدہ روایت میں ہور کے ساتھی نے روایت لکھی ہے کہ ہم پیاسے تھے جب امام کا راستہ روکنے آئے اور آ کر ہور نے روکا اور ان پیاسوں کو ان کے گھوڑوں کو امام نے پانی پلایا خب یہ پانی پلانا سنت امام حسین علیہ السلام ہے بے شک آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے استقامت سنت امام حسین علیہ السلام ہے یہ سنت شروع کہاں سے ہوتی ہے پاکستان میں کوئی ازادار امام حسین کوئی حسینی کوئی انقلابی کوئی کسی مزاج کا انسان اگر دعویٰ رکھتا ہے کہ حسین ابن علی کا پیروکار ہے شیعہ حسین ہے اور ملنگ ہے امام حسین کا اور عاشق ہے امام حسین کا امام حسین نے جو پہلا قدم اٹھایا تو بھی آج وہ پہلا قدم اٹھا وہ کیا تھا انکار تاغود کی بیعت کا انکار خوب شروع کر آغاز کر حسینیت کے ساتھ شامل ہو جا جو امام نے کیا وہ کر دوسرا کام امام نے مسادرہ کیا بیت المال آپ ذرا اپنے ملک میں اور اپنے اس حالات میں قوم میں دیکھو بیت المال کہاں کہاں ہیں کتنی زمینیں جو وقف ہیں مساجد کے لیے امام بارگاہوں کے لیے مدارس کے لیے یتیم خانوں کے لیے وہ کس کے قبضے میں ہیں میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا آپ کو پتا ہے اپنے اپنے علاقے کا آپ کو پتا ہے لیکن کچھ کو سب کا پتا ہے اب مجھے بھی پتا ہے بڑے بڑے کیس پاکستان کے سارے پتا ہیں کس شہر میں کتنی زمین ہے پنجاب کے کس شہر میں کتنا رقبہ کس کے پاس ہے کتنی زمین یہ بیت المال کی زمین ہے اس کی اولاد کے نام ہو گئی ہے کتنا خمس سے خریدی گئی امارتیں اور گھر موروسی طور پر آگے وراست میں چلے گئے ہیں خمس و زکاة سے خریدی ہوئی چیز وراست میں نہیں جا سکتی مال امام سے خریدی ہوئی چیز کسی کے بیٹے بیٹی کو نہیں مل سکتی کسی کے داماد کو نہیں مل سکتی خب یہ آپ کے علم میں ہے آپ انہی جگہوں پہ آتے جاتے ہو انہی لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اب جرت امام حسین پیدا کرو یہ کاروان ہے یمنی جو دمشق کے بیت المال قبضے میں کر کے اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے تو حمد کرو انہی کہو جا کر نصیحت کرو پہلے انہیں کہ یہ جتنا غصب کیا ہوا ہے یہ زمین مسجد کی یہ واپس کر مسجد کو یہ امام بارگاہ کی زمین مسجد میں امام بارگاہ کو واپس کر یہ مدرسے کی زمین مدرسے کو واپس کر یہ قوم کی زمین قوم کو واپس کر یہ وقف کی زمین وقف کو واپس کر خوبیہ حمد کرو آپ سنت امام حسین زندہ کرو آپ آپ نے جو سنتیں اپنا لی ہیں جن پر رسمیں بنا لی ہیں ان میں سے کون سی سنتیں جو امام نے کی ہے اور آپ نے امام سے لے لی ہے امام کی سنتیں زندہ کریں موسیقی